الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیس بشتاک یوٹیوب اکیڈمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورس پنجاب اپلے سرورس کمیشن کے تھو جو ایڈوکیٹرز کی بھرتی آنی ہے تو بہت زیادہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی کچھ ڈگریز ہیں جن کی ایکیویلنسی کا پرابلم ہے یعنی کہ ان کے پاس جو ڈگرییاں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس ڈگری کی بیس کے اوپر وہ بائیالوجی کے اوپر یا بارٹنی کے اوپر یا زولوجی کے اوپر اپلائی کر سکیں اگر وہ فیزیکس کے ہیں تو انہوں نے فیزیکس کے اندر آگے جا کے ایک ریلیونٹ ڈگری کی ہوئی ہے لیکن پیور فیزیکس نہیں کی ہوئی تو ان کے ساتھ ان کا کوئسن یہ ہے کہ کیا ہماری ڈگری جو ہے وہ الیجیبل ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ ہیں پاکستان سٹڈی کے لوگ ہیں وہ بھی کوئسن پوچھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک پوری ویڈیو کے اندر آپ لوگ کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن اور جو ہے comprehensive information شیئر کی جائے جس کے اندر آپ لوگ کو پتہ لگ سکے کہ کون کون سی ڈگری کس ڈگری کے ایکوال قرار دی گئی تھی پنجاب اور سبس کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا لیکچرار کی بھرتی کے لیے اور اس کے اس کو انہوں نے ایچی سی کی روشنی کے اندر یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا تھا ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈپارٹمنٹ نے جو ڈیریکشن دی تھی اسی ڈیریکشن کے اوپر انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا تو آج کی اس informative ویڈیو کے اندر ہم یہی دیکھیں گے کہ کون سی ڈگری کو پی پی ایس سی اپلائی کرنے کے لیے کس ڈگری کے equivalent قرار دیتی ہے یا eligible قرار دیتی ہے تو آپ لوگوں نے اپنے سبجیکٹ کو دیکھنے کے لیے ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ لوگ question کے اندر comment کے اندر بار بار پریشانی کا اظہار نہ کر سکیں اس کے ساتھ وہ کون سے مضامین ہیں جن کی base کے اوپر آپ educators کے اندر apply کر سکتے تھے 2018 کی base کے اوپر 2019 کی base کے اوپر وہ ویڈیو میں نے آپ لوگ کے ساتھ share کر دی ہوئی ہے description کے اندر آپ کو پوری ایک playlist مل جائے گی جس میں educators کے والے سے آپ کو تمام information جو ہے وہ provide کی گئی ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ابھی پی پی ایسی نے jobs کو announce نہیں کیا ہے تو یہ announce ہو جائیں گی انشاءاللہ اب بات چل پڑی ہے تو ابھی صرف اور صرف آپ لوگ کے ساتھ جو information share کی جاری ہے وہ اس purpose کے لیے تاکہ آپ لوگ اپنے آپ کو تیاری جو ہے وہ start کر سکے کیونکہ پی پی ایسی نے جو test لینا ہوتا ہے وہ ایک طرح کا comprehensive test ہوتا ہے آپ کو ابھی سے اس کی تیاری start کرنا پڑے گی تو start کرتے ہیں جی ویڈیو کو سب سے پہلے جو Arabic ہے ہمارے پاس یہ وہ degree ہے جو کہ educators کے اندر آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے کیونکہ سکولوں کے اندر Arabic کی seat آتی ہیں elementary school level کے اوپر یعنی چھٹی سے آٹھویں تک جو schools ہوتے ہیں وہاں پہ اور high schools کے اندر بھی اس کی seat آتی ہیں بطور ایسی ایسی Arabic تو یہ آپ کے پاس یا تو Arabic کی ایک master کی degree ہونی چاہیے یعنی آپ نے Arabic کیا ہو اگر آپ کے پاس MRA بھی نہیں ہے لیکن آپ نے شہادت العالمیہ کیا ہوا ہے جو کہ آٹھ سال کا ایک course ہوتا ہے جسے آپ درس نظامی بھی کہتے ہیں یعنی کہ جو عالم کا course ہوتا ہے جس کے اندر پورا ایک course کروائے جاتا ہے دورہ حدیث کروائے جاتا ہے تو وہ جو ہوتا ہے اس کی degree آپ کو فاق المدارس العربیہ سے ملتی ہو اگر آپ دیوبند طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں چاہے آپ اہل دیس ہیں چاہے آپ اہل تشیہ ہیں چاہے آپ اہل سنت ہیں تو آپ کسی بھی مسئلک سے تعلق رکھتے ہو آپ کا ایک board ہوتا ہے وہ آپ کو ایک degree جاری کرتا ہے اگر آپ مدرسے سے فارغ تحصیل ہوتے ہیں تو وہی جو degree ہوتی ہے وہ M Arabic ایکول ہوتی آپ اس seat کے اوپر apply کر سکتے ہیں civic کی تو seat نہیں ہے اس کے ساتھ اسلامیات کی seat ہوتی ہے اسلامیات میں بھی سن لیں کہ اگر آپ کے پاس BS Islamic studies ہے یا M Islamic studies ہے Islamic culture and religion کی degree ہے یا آپ کے پاس اصول الدین میں BA honors آپ نے کر رکھا ہے یا شہادت العالمیہ کی degree ہے تو بھی آپ اسلامیات کے اوپر apply کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس دو options ہو گئے جس بندے نے شہادت العالمیہ کر رکھا ہے وہ اسلامیات کے degree پر بھی apply کر سکتا ہے اس notification کی روح سے اور Arabic کی seat کے اوپر بھی apply کر سکتا ہے سب سے زیادہ problem biology کا ہے کیونکہ biology کے اندر کافی زیادہ جو ہیں وہ آگے شاخیں ہوتی ہیں تو bio والے لوگ دیکھ لیں جنہوں نے بایو کی ہے ان کے پاس یا تو بایو کی degree ہونی چاہیے باٹنی یا زولوجی ہونی چاہیے مائکرو بائیولوجی marine بائیولوجی fresh water biology genetics ہے ms e biology ہے plant sciences کے اندر ms e biology animal sciences کے اندر ms e botany bs botany ms e zoology بائیو technology bs zoology یا bs بائیو تیکنیولوجی ہو اس کے سatt bs honors bio chemistry ہو اور bs honors in environmental sciences ہو اور bs honors bio informatics ہو تو آپ لوگ بائیولوجی کے اکیو لنٹ ہے یعنی یہ ایچی سی نے نوٹیفیکیشن اس کا کر دیا ہو تو اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کنفیوزن ہے تو وہ نوٹیفیکیشن سے دور ہو جانی چاہیے اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ comprehensive document اس دفعہ شیئر کر رہا ہوں نیکسٹ آپ کے پاس بوٹنی آ جاتی ہے جی بوٹنی کی بھی سیٹس ہوتی ہیں تو بوٹنی کے لیے آپ کے پاس انٹمالوجی پلانٹ بریڈنگ ان جنیٹکس mycology plant pathology اور msc biology plant sciences کے اندر اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ بوٹنی کی سیٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ زولوجی آ جاتی ہے تو زولوجی کے اندر پلانٹ بریڈنگ ہے mycology ہے اور msc biology animal sciences کے اندر ہے تو آپ زولوجی میں کر سکتے ہیں chemistry والے اور بائیو chemistry والے بھی chemistry کی سیٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں msc industrial chemistry والے اور second class degree اگر آپ کے پاس bs honors chemistry کی ہوگی یا msc chemistry کی ہوگی آپ computer science کی جو سیٹس آتی ہیں ان کے اوپر msc logic and computer science mcs mit اس کے بعد آپ کے پاس msc software engineering آ جاتی ہے bsc honors in computer science آ جاتا ہے bsc honors in software engineering آ جاتی ہے اور bsc honors in information system آ جاتی ہے تو یہ جو ڈگریز ہیں یہ آپ لوگ ان کا equivalent certificate بنوائیں گے hc سے بقاعدہ آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے جب آپ یعنی ابھی نہیں بنوانا آپ نے جب ڈگریز جب jobs انہوں ہو جائیں گی تو دیکھتے ہوئے کہ کیا آپ کے district میں وہ سیٹ ہے تو پھر آپ اپنا equivalent certificate بنوائیں گے اور یہاں پہ apply کر لیں گے economics کی فیلال جو ہے وہ پچھری جو بھرتی تھی اس کے اندر economics والے لوگ apply نہیں کر سکتے تھے لیکن اگر آپ کی degree economics ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ share کر دیا education کے اندر آپ کے پاس m8 ہو mb ہو mte ہو mma ہو mmae c e ms aid ہوتا ہے bs aid ہوتا ہے mma education ہوتا ہے تو یہ تمام کی تمام جو ڈگریز آپ کی ہیں یہ education کے equivalent ہوتی ہیں commerce کی سیٹیں نہیں ہیں school education department میں geology بھی نہیں ہے geology i think arts کے اندر geology یا geography میں سے ایک subject موجود ہے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو میں بھی share کیا تھا آپ نے اس کو وہاں سے confirm کر کے یہاں سے accordingly دیکھ لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے پاکسان studies پاکسان studies دیکھیں اگر آپ نے political science کیا ہے اور ir کے اگر آپ student ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ park study کی seat کے اوپر apply کر سکتے ہیں یعنی اگر ایک بندے نے pole science کیا ہے تو وہ pole science کی degree کے ساتھ pole science کی seat پر بھی apply کر سکتے ہیں اور park study کی seat پر بھی apply کر سکتے ہیں international relations ir والا ir کی seat کے اوپر بھی apply کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ park studies پر بھی اسی طریقے سے جو political science کی seat آئے گی وہاں پر political science والا eligible ہوگا international relations والا بھی eligible ہوگا لیکن پاکسان study والا eligible نہیں ہوگا psychology ہے psychology میں msc applied psychology آجاتی ہے msc behavioral science ہے bs honors clinical psychology ہے یہ relevant degree بنتی ہے اور یہ اس کا equivalent ppsc کی تھوپ آپ کو hc کی تھوپ مل جاتا ہے physics میں msc computational physics ہے لیکن میرے ایک subscriber کا کہنا تھا کہ ان کے ایک جاننے والے ہیں جنہوں نے bs honors physics کیا ہے international islamic university islamabad سے اور اس کو آگے انہوں نے i think nano کے اندر انہوں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے nanotechnology میں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہمیں equivalent certificate مل گیا تھا تو دیکھیں اگر اچھی سی آپ کو equivalent certificate دیتی ہے تو definitely hundred percent surety کے ساتھ آپ apply کر سکتے ہیں physical education میں آپ کے پاس msc sports science ہو msc physical education ہو mba health and physical education ہو تو آپ کی اس کے اوپر apply کر سکتے ہیں social work ہے social work کی seats فیلحال نہیں ہیں لیکن آئیں گی تو آپ اپنی ڈگریز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد sociology اردو کے اندر ایک بالیات والے آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اردو والے لوگ آ جاتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے ایک پورا ڈاکومنٹ جو ہے وہ شیئر کر دیا جو کہ پی پی ایسی نے جس کا notification باقعدہ کیا تھا اور اسی کے مطابق جو ہے وہ لیکچرار جو ہیں وہ بھرتی کیا جاتے ہیں اور یہ ڈگرییاں کے ان تمام کی تمام ڈگریز کے آپ کو equivalent certificate ایچی سی کی طرف سے مل جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو کے اندر کافی information مل چکی ہوگی اور آپ کی جتی بھی confusion ہے وہ اس notification کی روح سے کی اس notification کی روشنی سے وہ دور ہو چکی ہوگی تو جو لوگ بھی اس بارے میں ابھی بھی confusion کا شکار ہیں تو وہ ابھی بھی comment کریں گے تو میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو reply کر سکو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو subscribe کرلیں جی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ